بسم اللہ ہم سب کس کے بند ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے بند ہیں ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ نام بتائیں فچر زہر اصل مغرب شاہ مسلمان نماز پڑھنے کہا جاتے ہیں مسجد میں اللہ اکبر کے کیا معنی ہے اللہ سب سے بڑھا ہے اللہ تعالیٰ کب سے اور کب تک رہے گا اللہ تعالیٰ میشہ سے اور میشہ تک رہے گا اس کائنات کا نظام کس کی حکم سے چل رہا ہے اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہا ہے اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادھا ہم کس طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دن اور رات کس نے منائے ہیں اللہ تعالیٰ میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے نوٹی کا ارکان اسلام کتنے ہیں نام بتائے کلمہ نماز زودہ زکار حج آسمانی کتابیں کتنی ہیں چار طورت زبور انجیر قرآن مر اللہ کے آخرین ابھی کون تھے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے مہینے کی بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے پیر کے دن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ سال تک کہاں پر ورش پیدا دائے حلیمت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا علاقہ چالیس سال کی عمر عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان ہوئے حضرت خطیج حضرت خطیجہ کون تھی حضرت خطیجہ اپنے نبی کی بیوی تھی مردوں میں سب سے پیرے آپ پر ایمان کون لائے حضرت اببو بکر حضرت اببو بکر قرآن پاک کی کتنے سفارت تیس بنکر نکیر کون ہے دو فرشتے جو مرنے کے بعد کورو میں سوال پوٹنے آتے ہیں فرشتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کے نورانی مکر سج بولنا کے اسی عادت ہے کیا ہوتا ہے اللہ کچھ ہوتا ہے انگلیوں کے نام بتا ہے فرش شادت جنت امانت امین پہلا کلمہ کون سا ہے تیب دوسرا کلمہ شادت تیسا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توید پانچوا کلمہ سکوار چھتا کلمہ رادی ہر کام کرنے کے بعد کیا کہنا چاہئے شکر عمدللہ